تمام قانونوں اور سزاؤں کے بعد بھی دہیج کا دانو پیچھا نہیں چھوڑ رہا کھنڈوہ میں پھر ایک دہیج پیڑی تا نیائی کے لیے گوہا لگا رہی ہے محلہ کو اس کے سسرال میں طرح طرح سے پرتارت کیا گیا یہاں تک اس کے ہاتھ بھی جلا دیئے گئے کسی طرح بچ کر وہ مائی کے آئی ہے اب پولس میں شکایت درج کی ہے ماباپ نے جن ہاتھوں میں ارمانوں کی مہنگی سجا کر آئیشہ کو سسرال بھیجا تھا سسرالوانوں نے انہی ہاتھوں کو کھولتے ہوئے تیل سے جلا دیا یہ صرف ایک پتار نہ نہیں دہیج کے لوگیوں نے بیٹی پیدا ہونے پر بھی ظلم کی حدیں توڑ دی مجھے انہیں بیٹا چھئے تھا مجھے بیٹی ہو گئی ہے میری بیٹی وہ دودھ نہیں پلانے دیتے ہیں مجھے مارتے ہیں میری بچی وہ چھینکا لے جاتے ہیں اسے بھی کچھ کھانے پینے کو نہیں دیتے ہیں اسے بھی مارتے ہیں کھنڈوہ کے ایک غریب ماباپ نے دو ہزار بار ہے کہ ساموہت ویبہ سمیلن میں آئیشہ کی شادی بھیگن گاؤں کھرگون کی ایجاز سے کی تھی لیکن بعد میں اس سے دہیج کی مانگ کی جانے لگی ساس سسر نند اور پتی سب ہی نے مل کر اس کا جینا دشوار کر دیا میں جو کھانا بناتی ہوا آگے لے جا کر رکھ لیتے ہیں بانے ہوا کھانا چھپا دیتے ہیں اور میری لیے واسی کھانا رکھ دیتے ہیں 23 نومبر کو آئیشہ کے ساتھ مارپیٹ کی خبر پڑوسیوں نے مائے کے والوں کو دی تو بھائی مشکل سے بچا کر آئیشہ کو کھنڈوہ لے آیا ماباپ نے جب آپ بیتی سنی تو خوش اڑ گئے چونکہ ماملہ کھرگون کا ہے اس لیے کھنڈوہ پولیس نے زیرو پر ریپورٹ درش کر کھرگون پولیس کو جاج کے نرگیش دیتی ہیں ساموہ ایک دیوہ کی شروعات ہی اسی لیے ہوئی کہ غریب لوگ بنا دہیج کے اپنی بیکیوں کا گھر بسا سکے اس میں دوسرا پکش بھی اس پر سہمت ہوتا ہے لیکن آئیشہ کے ساتھ دھوکا ہوا ہے ضرورت ہے ایسے دہیج لوگیوں کو سخت سے سخت سزا دینے کی سمیہ کے لیے کھنڈوہ سے قمود سنہا